ہاں جی تو ہم کلاس ٹنت کا بھی کچھ چپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو کلاس ٹنت کا آج چپٹر نمبر فائف میں سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں ارثمیٹک پروگریشن ہے چپٹر کا نام ایگزرسائز فائف پوائنٹ ون جو اس کی پہلی ایگزرسائز ہے اس کا انٹرودکشن رہے گا آج ٹھیک ہے یا آپ یہ بول سکتے ہو it will be the introduction for the whole چپٹر ٹھیک ہے تو اس کے بعد پہلے کچھ سمجھنے کے بعد پھر ہم question کرنے جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ وہ trend تھوڑا سا change کر لو کہ question 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 سب سے پہلے ہے کہ آپ کو introductory جو part ہوگا اس کا کسی بھی ایگزرسائز کا وہ strong ہونے چاہیے پھر تو بعد والا جو کام ہے وہ تو بڑا آسان لگے گا آپ کو ٹھیک ہے تو ہم start کرتے ہیں ارثمیٹک پروگریشنز ٹھیک ہے اب ارثمیٹک پروگریشنز جسے آپ اے پی بھی بولتے ہو ٹھیک ہے تو یہ ہم نے پڑھنا ہے ارثمیٹک پروگریشن ہوتا کہہ ہے میں ڈریکٹلی آپ کو نہیں لکھا رہا ہوں آپ کو پہلے کچھ اس چیز کی اس definition کی یا اس concept جو ہے نا تھوڑا سا feel ڈلا رہوں گا ٹھیک ہے تو میں کچھ a list of numbers یہاں پہ لکھ رہا ہوں یہ تو اب سب کو بتائیے one two three four and then five ایسے چل دیں ٹھیک ہے ایک اور list لکھ رہا ہوں میں اپے two کر کے پھر اس کے بعد five پھر اس کے بعد eight لے رہا ہوں ٹھیک ہے eleven لے رہا ہوں and then fourteen لے رہا ہوں ٹھیک ہے ایک اور نگیٹو آلہ لے رہا ہوں نگیٹو one نگیٹو two نگیٹو three نگیٹو four نگیٹو five ایسے پیٹر ان چل دا رہا ہے ٹھیک ہے ایک اور لے رہا ہوں six 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 ایسے six six continue ٹھیک ہے ایک اور لے رہا ہوں one four nine sixteen twenty five thirty six ایسے یہ پیٹر ان چلتا جائے گا اب ان جو یہ میں نے list of numbers لکھے یہ پہلا والا ہے دوسرا تیسرا سے ان کو آپ نے تھوڑا سا analyze کرنا ہے ٹھیک ہے ان کو گور سے دیکھنا ہے ان میں کچھ خاص بات ہے اور جس میں خاص بات ہے وہ کون کون سے اور کس میں وہ خاص بات ہے نہیں وہ آپ نے دیکھنی ہے مجھے یہاں پہ جو خاص بات دکھ رہی ہے وہ ہے کہ اگر مجھے one سے two لانا ہے تو مجھے one میں add کیا کرنا پڑے گا one اب two سے three تو add کیا کرنا پڑے گا one three سے four تو add کیا کرنا پڑے گا one four سے five تو add کیا کرنا پڑے گا one ٹھیک ہے اب two سے five تو مجھے add کرنا پڑے گا three five سے eight تو add کر رہا ہوں three eight سے eleven تو add کر رہا ہوں three fourteen پہ جانے کے لئے add three کر رہا ہوں ایسے ایسے چلتا جائے گا ٹھیک ہے اگر یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو مجھے add کیا کرنا ہے negative one ٹھیک ہے negative one negative one that's negative two پھر یہاں جانے کے لئے مجھے پھر سے negative one add کرنا پڑے گا negative two میں ایسے یہاں آنے کے لئے negative one پھر یہاں سے یہ obtain کرنے کے لئے مجھے negative one تو یہ پہ turn چل رہا ہے اب یہاں سے یہاں میں add کر رہا ہوں zero یہاں سے یہاں zero یہاں سے یہاں zero اور یہاں سے یہاں zero ایسے چل دا اب یہاں سے یہاں آنے کے لئے مجھے add کرنا پڑ رہا ہے one میں three یہاں سے یہاں I'm supposed to add five in four اب یہاں سے یہاں جانے کے لئے مجھے seven add کرنا پڑ رہا ہے اور پھر یہاں سے یہاں مجھے add کیا کرنا پڑ رہا ہے nine اور پھر یہاں سے یہاں مجھے add کیا کرنا پڑ رہا ہے eleven اگر جو پہلے چار جو میں نے لسٹ لکھے ان میں آپ دیکھو گے مجھے پہلے سے دوسری جگہ جانے میں یہ کانٹیٹی ون ایڈ کرنی پڑ رہی ہے پھر دوسرے سے تیسری وہی سیم تھرڈ سے فور سیم فور سے فائف سیم یہاں سے بھی فرسٹ سیکنڈ تھری پھر دوسرے سے تیسری ٹرم پہ جانے کے لیے تین یہاں سے یہاں تین یہاں سے یہاں تین یہاں پہ آ رہا ہوں تو نگیٹو ون یہاں سے یہاں یہاں سے یہاں نگیٹو ون پھر سے پھر سے نگیٹو ثری ٹو نگیٹو فور نگیٹو ون ٹھیک ہے اور نگیٹو فور نگیٹو فائف پہ جانے کے لیے مجھے نگیٹو ون ایڈ کرنا ہوں تو نگیٹو ون نگیٹو ون سیم یہاں پہ ثری 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 یہاں پہ ون ون یہاں پہ زیرو 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 ٹھیک ہے اب یہاں پہ 3 یہاں پہ 5 یہاں پہ 7 یہاں پہ 9 یہاں پہ 11 ایسی پیٹرن چلتے جائے آگے کچھ اور اگر آپ دیکھو گے یہ جو پہلے چار والے لسٹ ہیں ان میں ایک خاص بات ہے وہ خاص بات کیا ہے وہ آپ سب کو اب پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ترم سے دوسری ترم اپٹین کرنے کے لئے آپ کو سیم کانسٹنٹ ایڈ کرنا پڑ رہا ہے وہ سیم کانسٹنٹ یہاں پہ 1 وہ سیم کانسٹنٹ یہاں پہ 3 یہاں پہ نگیٹیو 1 یہاں پہ 0 تو یہاں پہ ایک اور بات آپ سمجھ رہے وہ سیم کانسٹنٹ 0 بھی نگیٹیو بھی اور پازیٹیو بھی یہاں پہ کچھ الگ ہے تو یہ چیز جو ہے ہم اپنے لسٹ سے باہر کر رہے ہیں یہ ابھی باہر ہوگا جب ہم اپی کی ڈیفنیشن دیں گے اب جن بھی لسٹ آف نمبرز کا یہ بہیویر رہے گا کہ ہمیں سیم سیم کانسٹنٹ ایڈ کرنا پڑ رہا ہو تو اس والے لسٹ آف نمبرز ہم کیا بولیں گے this list forms an arithmetic progression ٹھیک ہے اب فارملی میں کیا ڈیفنیشن ہے وہ آپ کو لکھاؤں گا میں آپ کو دو ڈیفنیشنز لکھاؤں گا آپ کے NCRT جو ٹیکسٹ بک ہے اس پہ ایک ہوگی دوسری میں لکھا رہا ہوں دونوں سیم ہے ٹھیک ہے آپ جو ہے نا ان کو رمیمبر کرو گے لرن کرو گے اچھے سے ٹھیک ہے تو AP لکھا رہا ہوں میں AP کیا ہوتا ہے short form of arithmetic progressions ٹھیک ہے پڑا رہا ہے اپ پڑا رہا ہے پڑا رہا ہے پڑا رہا ہے لکھا ہے یہ 1 یہاں پہ term ہے 2 term ہے یہ terms کہلائیں گے ٹھیک ہے in which each term after first term after first term کے بعد differs from from preceding from preceding term by a constant اور اس constant کو آپ بولوگے difference پہلے یہ میں آپ کو سمجھا دوں میں نے آپ کو بولا ہے میں دو ڈیفنیشن ڈکھا ہوں گا یہ پہلے یہ ہے a list of numbers this one is a list of number numbers this one is a list of numbers this one is this one is and this one ٹھیک ہے آگے in which each term after first term this one is a first term first term first term first term and and اس کے بعد والی جو ہے 2 ٹھیک ہے after the first term that means کی آپ کی جو concentration ہے definition کو fit کرنے کے لئے دوسری اس والی term پہ آنی چاہے تو اس کے بعد آپ کو کیا دیکھنا ہے after first term differs from preceding term by a constant ٹھیک ہے اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ 2 کی preceding term کونسی ہے that's 1 the moment you will find آپ کو difference نکال لی ہے 2 minus 1 تو وہ کیا گی 1 3 کی preceding term 2 ہے تو اس میں آپ difference نکال لگے that's 1 4 کی preceding term 3 ہے تو اس میں difference نکال لگے that's 1 5 کی preceding term 4 ہے تو اس میں difference نکال لگے 5 minus 4 that will come out to be 1 similarly پہلی term کو آپ کو چھوڑنا ہے because definition نہیں بول دی after first term ٹھیک ہے تو یہاں پہ preceding 5 کی 2 تو difference نکال لگے 3 8 کی preceding 5 difference نکال لگے 3 ایسے ایسے کر کے یہاں پہ difference آئے گی جب آپ difference نکال لگے that is negative 2 negative minus کرو گے then it's negative 1 so it will become negative 2 plus 1 so you will get negative 1 so that is the difference here negative 3 کی preceding term negative 2 to difference پھر negative 1 آئی ایسے آپ چک کر لیکن یہ بھی list of numbers ہے لیکن جب آپ 4 میں سے 1 گٹا ہوگئے you will get 3 9 میں سے 4 گٹا ہوگئے that is coming out to be 5 which are not equal as ہم نے کیا بولا differs from preceding term by a constant that means ki اس کی جو preceding term ہے ان کی difference نکال ہوگے پھر اس کی جو preceding term اس کی difference نکال ہوگے وہ same رہی یہاں پہ same نہیں رہی یہاں an ap this one is an ap this one is an ap this one this one ٹھیک ہے ایک اور definition لکھا رہا ہوں میں آپ کو جو آپ کے ncrt پہ ہوگی that is a list of numbers ٹھیک ہے یہاں پہ بھی exception جو ہے that is accept first term accept first تو definition دوسری آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ کیا بول a list of numbers in which each term is obtained جو بھی آپ کو term نکال لی ہو that is obtained by adding a fixed constant to its proceeding that means آپ کو two لانا ہے ٹھیک ہے تو آپ one میں کیا add کر رہے ہو one you are getting two پھر three کی preceding term two ہے تو اس میں آپ کو constant add کر that is one تو تین مل رہا ہے four کی preceding term three ہے تو four لانے کے لیے three میں آپ کو ایک fix it constant add کر رہا ہے that is one here similarly that is three here this is the second definition جو آپ کی ncrt پہ ہے یہاں پہ بھی یہ بول رہا ہے کہ accept first term first term پہ یہ چیز apply نہیں ہوتی first term as it is رہی ٹھیک ہے تو یہ بات ہو گئی اس کے مطلق ٹھیک ہے definition of as the medic progression اب آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا کہ ارز the medic progression ہے ٹھیک ہے تو آگے بڑھ دیں جو آپ کی first term ہے اس کو ہم denote کرتے ہیں جو آگے آئے گا اور میں آپ نوٹیشن لکھا رہا ہوں سمال لے اسے ٹھیک ہے اب جو یہ difference ہم نے بولا اسے ہم یہاں پہ بولتے ہیں common difference ٹھیک ہے اور denote کرتے ہیں شمال ڈی سے ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ دو چیزے ہیں ایک ہے دو فارمولے ہیں ہی ریکرشن فارمولا another one is general term ٹھیک ہے now ریکرشن فارمولا کا ہے یہ زیادہ کام کی نہیں ہے بٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے ریکرشن فارمولا ہے کہ آپ کے پاس a one ہے that is the first term وہ given ہے اگر میں اس example کی بات کر لوں یہ جو آپ کی پہلی example ہے اس میں ہمارا a ہے that is one اب مجھے ریکرشن فارمولا سے a n کوئی بھی n term نکال نہیں ہے اس a p کی تو میں کیا کروں گا ریکرشن فارمولا مجھے بول دی a n minus one plus وہ جو آپ کی جو fix common difference ہے وہ اف ایڈ کر لو اور example number one میں ہمارا وہ کہ تھا that was one ٹھیک اب یہاں پہ دیکھو اس کا کیا ہے اگر آپ کو a 4 مان لو نکال ہے یہاں پہ آپ نے a 4 نکال that is a جب آپ اس میں 4 ڈالو گے it will become 3 plus 1 تو ریکرشن فارمولا سے مجھے a 4 نکال نکالنے کے لئے پہلے a 3 نکال نکال that will become a 2 plus 1 وہ کیسے جب آپ یہاں پہ 3 ڈالو گے 3 minus 1 that will become 2 plus 1 تو آپ کو پہلے a 2 نکال نکال لئے آپ کیسے نکال لگے that will become a 1 plus 1 تو یہ لمبا گام ہے آپ 4 term نکال لئے you are suppose تب آپ کو کیا کر نکال 3rd term بھی نکال لئے 1st term تو دیکھ رکھ ہو ٹھیک ہے آپ 10th کے لئے 9 8 7 یہ ساری terms نکال لئے this is by recursion formula لیکن جو general term جس formula کو use کر کے آپ directly کوئی سی بھی term کا value نکال سکتے ہو وہ ہے a sub n is equal to a plus n minus 1 d d b پتہ ہے it's the common difference اب یہ آپ کو سمجھ نا ہے n minus 1 کیسے ٹھیک ہے اب اس کا مطلب کیا ہے اب یہ example ہے آپ کے پاس 1 2 مال لو کہ مجھے a 2 نکال ہے تو اس کا مطلب ہے this is 1 here plus it is 2 minus 1 and d is 1 so it will become 1 plus 1 times 1 ٹھیک ہے تو یہ formula مجھے کیا بولتی ہے کہ اگر آپ کو دوسری term نکال نی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو جو common difference ہے وہ first والی term میں کتنی بار add کرنی پڑے گی just once ٹھیک ہے یہ تو صیدی سی بات ہے یہاں سے یہاں آنے کے لیے مجھے کتنے step لینے پڑے گی ایک اب ایسے کر کے جب آپ a3 نکال نے جاؤ گے a3 کیا آئے گا that will become 1 plus n کی جگہ 3 minus 1 and this is 1 that is 1 plus 2 times 1 ٹھیک ہے تو میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں یہاں سے اس third term پہ جانے کے لیے مجھے 3 نہیں 2 n minus 1 2 steps لینے پڑے گئے یہاں سے یہاں پھر یہاں سے only 2 steps that is why کہ اگر n والے نمبر پہ مجھے جانا پڑے تو مجھے کتنے steps لینے پڑے n minus 1 that's why this is the formula ٹھیک ہے آپ کو سمجھ نہ ہے کہ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں جس سے شاید آپ کو اچھے طرح سمجھ جائے مال لو کہ آپ پہلے سے ہی ground first floor سے ہو کے جانا پڑے گا دو بار ہو کے جانا پڑے گا دو بار نہ کی تین بار ٹھیک ہے کیونکہ آپ پہلے سے ہی کس floor پہ ہو you are on the first floor تو first floor سے third floor پہ جانے کے لئے آپ کو خالی دو بار ladder سے ہو پڑے گا ٹھیک ہے نہ کی تین بار ویسے یہاں پہ ہیں کہ آپ پہلے سے ہی مان لو کے second پہ جانے کے لئے آپ کو خالی ایک step لینا پڑے گا اور third پہ جانے کے لئے آپ کو خالی دو step لینے پڑے گے وہ یہ فارمولہ بولتی ہے nth پہ جانے کے لئے n minus one a plus n n is four four minus one d is again one so this is one plus four minus one is three so this will come out to be four تو آج کے لئے اتنا ہی اگلے ویڈیو میں ہم exercise 5.1 کریں گے اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ رہا ہو تو میرے سے پوچھ سکتا میں آپ کو description میں اپنا whatsapp number دے رہا ہوں آپ مجھے وہ ڈاؤٹ whatsapp کر سکتے ہوں ٹھیک ہے اوکی